ہمارے ہاں سندھی لوگ نام رکھتے ہیں لیکن وہ رکھتے ہیں بلکیس یہ بلکیس نہیں بلکیس ہے زیر کے ساتھ سندھ میں کافی نام رکھیں پرانی عورتیں رکھتی تھی بلکیس اب تو رکھنا چھوڑ دی ہیں اب تو انٹرنیٹ سے نام نکالتے ہیں نینے نام وہ رکھتے ہیں چاہے اس کا معنی ہو نہ ہو بھائی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ نام نیا نہیں ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اولاد کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے نیا نام نہیں اچھا نام اولاد کا نیا نام رکھنا ضروری نہیں ہے اچھا نام رکھنا ضروری ہے ایک بزرگیں ایک بزرگیں آپ نے نام سنا ہوگا امام غزالی سنے نام ان کا نام پتہ کیا ہے ان کا نام محمد ان کے والد کا نام کیا ہے ان کے والد کا نام بھی محمد لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بتیجے کا نام ہے یہ نہیں رکھیں گے ہم یہ تو ہمارے محلے میں کسی کا نام ہے ہم نہیں رکھیں گے بھائی کیا ہو جائے گا اگر محلے میں ہوا تو کیا ہوا ایک بزرگیں ان کے باپ کا نام بھی محمد ان کا نام بھی محمد اب سنتے جائیے ان کا نام بھی محمد ان کے باپ کا نام بھی محمد ان کے پردادہ کا نام بھی محمد ان کے لکڑ دادا کا نام بھی محمد ان کے سکر دادا کا نام بھی محمد ان کے باپ کا نام بھی محمد ان کے باپ کا نام بھی محمد ان کے باپ کا نام بھی محمد آٹھ آدمی ان کے ہر نسل کے ہر آدمی کا نام محمد ایک جیسا نام رکھنا منہ تھوڑی ہے رکھنا چاہیے اچھا نام رکھنا چاہیے نئے نام کی تلاش میری نہیں رکھنا چاہیے ایک آدمی نے اپنی بیٹری کا نام رکھا منہ کیا نام رکھا منہ اس سے پوچھا ہوئی یہ کونسا نام ہے منہ یہ تو کوئی نام نہیں ہے اس کا ترجمہ ہے اس سے منہ کا ترجمہ ہے اس سے یہ عربی کا لفظ ہے تو کہا قرآن میں دیکھا ہے میں نے زبردست دلیل دے دی کہا قرآن میں دیکھا ہے جو لفظ قرآن میں آیا ایک آدمی نے بیٹے کا نام رکھا فیرون جائل آدمی بیٹے کا نام رکھا فیرون تو علماء نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ فیرون نام اچھا نہیں ہے میں نے قرآن میں کئی دفعہ دیکھا ہے کئی جگہ ہے قرآن میں فیرون کا تذکرہ صرف اس لیے کہ نام ایسا ہو جو نیا ہو یہ ایک اولاد کی حق تلفی ہے جو آج کل ماں باپ کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر نام کا اس پر ضرور اثر ہوتا ہے نام کا اثر ہوتا ہے نام کا اثر ہوتا ہے جس کے نام میں جو معنی پایا جاتا ہے اس معنی کا اس شخص پر ضرور اثر پڑتا ہے ظاہر کا اندر پر اثر پڑتا ہے موسیقا موسیقا